اسلام علیکم اگر آپ چیک کرنا چاہتا ہے کہ کون سے backlink آپ کے lost ہوئے ہیں اور کون سے آپ نے new backlink لئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ایک ویڈیو complete دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو complete detail بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتا ہے کہ کون سے backlink آپ نے lost کیونکہ بہت اوقات آپ نے backlink جو لئی ہوتے ہیں guest posting کتھو لئی ہوتا ہے اور مہرد کسلی آپ کو پڑھتا ہے guest posting جی کے لئے ہیں یعنی شیڑیڈ کے طرح آپ لنک لیتے ہیں تو بعض قادر اس طرح ہوتا ہے کہ کہیں پہ broken link ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یا post lead ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ کا جو link ہے وہ lost ہو جاتا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ ہے سی امرش سی امرش کا جو backlink audit ہے اب اس کو چیک کرنے کا فائدہ یہ ہے کیونکہ آپ نے پہلے سے اس کے لیے pay کیا ہوتا ہے lifetime link ہوتا ہے کوئی بھی link لیتے ہیں جب آپ کسی بھی سائٹ سے تو وہ نہ yearly ہوتا ہے نہ monthly ہوتا ہے وہ lifetime ہوتا ہے guest posting کے لیے چاہے آپ guest post سے link لے رہے ہیں یا آپ niche edit کے ثلو لے رہے ہیں یا آپ نے guest posting کی ہے لیکن وہ جو link ہوتا ہے وہ lifetime ہوتا ہے لیکن اگر وہ one month two month کے اندر وہ broken ہو جاتا ہے تو آپ نے دوبارہ ان کو email کرنے ہے کہ آپ کو وہ دوبارہ link دیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے لیکن اگر آپ نے اب تک چیک نہیں کیا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور email کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے niche edit لیے ہیں یا guest post لیے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی website sorry اپنی website لینی ہے یہ میرے پاس ایک site ہے backpacker.com اس کے جو referent domain یہ بائیس ہزار ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں minus یہاں پہ اگر لکھا ہوا ہے نا minus 3% اس کا مطلب ہے اس کے referent domain کم ہوئی ہیں اچھا ایک اور چیز دیکھیں جو authority بنانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض وقت آپ ایک ہی referent domain ایک ہی domain سے آپ کو 1500 لنک گئے ہوتے ہیں تو اس سے کبھی بھی authority نہیں بڑھتی نہیں آپ کو جو ہے اس سے آپ کی جو traffic میں اضافہ ہوتا ہے نہیں آپ کو اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے آپ کو فائدہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ایک ہی back link ایک ہی referent domain سے آپ کو maximum دو لنک گئے ہیں یا تین لنک آپ کر لیں تو یہ جو average ہے یہ جو ratio ہے یہ ٹھیک ہے نہ کہ آپ ایک ہی domain سے پانچ پانچ سو بار چار چار سو بار link لے رہے ہیں وہ اس سے کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو زیادہ تر آپ نے domains دیکھنی ہوتے ہیں کہ کتنی referent domains ہیں ٹھیک ہے ان کی average کیا بن رہی ہے تو اس کے بعد آپ سمپل یہاں پہ آ جانا ہے اس کے بعد یہ ایک new ہے یہاں پہ یہ new function انہوں نے یہاں پہ introduce کروا ہے link power اس کے بعد organic traffic اور natural profile یہ بھی ایک ویڈیو میں میں انشاءاللہ discuss کروں گا next دوسری چیز میں نے کیا انہوں نے اپنا authority جو score ہے جس پہلے طریقے سے authority دیتے تھے انہوں نے بالکل چینج کر دیا اب انہوں نے new formula لگایا ہے کوئی ٹھیک ہے یہ والا formula ہے ٹھیک ہے اس کے طرح دیتے ہیں اور اس کے طرح یہاں سے یہ دیکھیں تقریبا جنوری 2023 میں اور یہ network graph ہے یہ بھی آپ چیک کر لیں اچھا اس کے بعد all time میں دیکھ لیں انہوں نے ساتھ ساتھ back links بنا رہے ہیں اور ان کی traffic increase ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک ہی مہینے میں اٹھارہ انیس ہزار یہ ضروری نہیں ہے یہ دیکھیں چیز میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے سولہ ہزار back links خود نہیں بنائے ٹھیک ہے ان کے content میں power ہے انہوں نے maximum ایک ہزار یا پانسو back links خود بنائے ہیں ایک ہزار پانسو چار سو back links انہوں نے خود بنائے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنے بھی link بن رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی per month میں وہ بن رہے ہیں ان کے informational article سے کیونکہ ان کے informational article جہاں جہاں پہ rank دینا ان کو وہاں سے link مل رہا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے ان کی reffing domains plus back links اتنے زیادہ ہیں ملینز میں یا سوری ان کے لاکھوں میں ملینز میں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز اس کے بعد یہ چیز یہاں پہ important ہے یہ دیکھیں new and lost reffing domains اب دیکھیں کہ اس بندے نے اس site نے نومبر 14 سے 20 تک 440 back links lost کیے ہیں اگر یہ ان 440 websites کو دوبارہ link دے سوری دوبارہ email کرے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو easily link مل جائے دوبارہ کیونکہ پہلے بھی انہوں نے link اس site کو دیا ہوا ہے اب آپ نے آجنے آپ پہ فل report کے اوپر آپ نے کلک کر لینا سیمپل آپ پہ آنے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے all آپ کے پاس آئیں گے new آئیں آئیں بہت اوقات آپ نے new link بنائے ہوتے اور آپ چیک کرنے ہوتا کہ اس سیم rush کے crawlers نے کرال کیے ہیں یا نہیں ایک چیز آپ نے جانوے رکھنی ہے google کے crawler میں اور HRF کے crawlers میں فرق ہے اگر اس سیم rush کرال کر لیتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ google نے بھی وہ crawler کر لیا ہے تو اپنے crawlers ہیں ضروری نہیں ہے جو سیم rush میں آپ back link نظر آ رہا رہا ہے وہ google میں بھی نظر آ رہا ہو google search console میں link نظر آ جاتے ہیں external links back links وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں وہاں سے بھی سمپل آپ نے آ جانے lost کتنے lost link ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں 100 plus pack link صرف آج اس کے found ہوئے ہیں انہوں نے crawl کی ہیں کہیں سے اچھا اس نے دیکھیں یہاں سے اس کو link مل رہا تھا ٹھیک ہے یہ 301 redirect اس کے بعد یہاں سے lost اس کا بھی lost یہ no follow link تھا یہ بھی lost ٹھیک ہے وکی پیڈیا سے کسی بندے نے ان کا link ہٹا دی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بہت سارے mentors ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور وہ link وہاں سے ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد آپ چیک کر لیں willo news بہت بڑی site ہے willo news یہاں سے link مل جائے آپ کو بہت بڑی بات ہے بہت heavy site یہ news ڈاٹ وار براوز گلی کہ بہت ساری ایسے sites ہوں گی ڈاٹ government والے بھی ڈی ڈی او بھی ہوگی یہ ویب site بہت بڑی ہے اور یہ لنک lost ہوگئے ہے اگر دوبارہ ان sites کو reach out کریں اور link بنال لیں تو ان کی authority مزید increase ہو جائیں گی بگی